ایک مشہور کہاوت ہے ایک انسان کا ہیرو دوسرے انسان کا ظالم تانشاہ اتحاس میں ایسے کئی تانشاہ آئے اور گئے لیکن ان کے کیے گئے ظلم کی داستان آج بھی اتحاس میں لکھی گئی ہے ان کے ظلم کے کرنے کے طریقے سن کر آپ حیران ہو جاؤ گے انسانوں کے ناشوں پر ٹاور بنا کر ان کی ڈیڈ بوڈیز کو ٹاور میں چنوا دینا زندہ انسانوں کی چمڑی نکلوا دینا ایسے کئی ظلم کے داستان لکھے ہیں اتحاس کے کتابوں میں آج ہم بات کریں گے ایسے ہی ظالم تانشاہوں کے بارے میں اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے اس لسلس میں ہم بتائیں گے دنیا میں کیسے کیسے ظالم رولرز گزرے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کو دس چینل فور انٹریسٹنگ ٹاپکس لائک دس اور آپ کی رائے اس ویڈیو کے بارے میں اپنے لائکس اور کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سو لیٹس گیٹ اٹ سٹارٹڈ جہالت کی بات کریں تو سب سے پہلے نام آتا ہے ولیٹ تری کا اس کے مشہور خصے جیسے کہ انسانوں کے خون میں بریڈ ڈبا کر کھانا یہ سچ ہے یا صرف کہانی کہ کوئی نہیں جانتا لیکن اس کا خوف اور اس کے خصے صدیوں تک انسان یاد رکھے گا اس کا جنم 1431 میں ولیچیا میں ہوا جو مورڈن ڈے رومانیا ہے اس کی جہالت کی ایکچل وجہ تھی آٹومن ایمپائر نے بچپن میں ہی اس کے گھر والوں کا ختل کر ڈالا تھا اور اس کو پانچ سال خید میں رکھا اسی طرح وہ خید سے فرار ہو کر اپنے کینگڈم واپس آیا اس کو کمزور پا کر کئی لوگ اس کے خلاف ہو گئے تب اس نے سب کو ڈینر پر انوائٹ کر کر ختل کر دیا اور سووں لوگوں کے ڈیڈ بوڈیز کو اپنے محل کے باہر سپائکس میں ایمپیل کر کر لٹکا ڈالا وہ اپنے دشمنوں کو گرم پانی میں زندہ ڈال کر مار ڈالتا تھا زندہ انسانوں کی سکن نکلوا دیتا تھا زندہ انسانوں کو اوپر سے نیچے تک شاپ اوبجیکٹ ڈال کر چھوڑ دیتا تھا جس کی وجہ سے وہ ترپ ترپ کر مٹ جاتے تھے یہ اس کا فیوریٹ ٹورچر تھا جس کی وجہ سے اس کا نام بلیٹ ڈا ایمپیلر پڑ گیا ترکیش آج بھی اس سے نفرت کرتے ہیں لیکن آج بھی یہ رومانیا کا نیشنل ہیرو ہے دوستو لسٹ میں نیکسٹ ہے گینگیز خان جس کو ہم ہندی میں چنگیز خان کہتے ہیں اس کی پیدایش 1162 میں ہوئی اس کا اوریجنل نام تھا تیمو جن اس کو چنگیز خان کا نام 1206 میں ملا جب اس نے چھوٹے چھوٹے ٹرائپز کو ایک کر کر مونگول ایمپائر خائم کی جو آگے چل کر دنیا کی سب سے بڑی ڈائنیسٹی بنی وہ ہمیشہ اپوزیشن کو ایک سرنڈر کرنے کا چانس دیتا تھا لیکن جب بات نہ بنتی تو جہالت پر اتراتا تھا اور سامنے جو آئے انہیں مار دیتا تھا پھر چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہسٹری کے ریکارڈز کے حساب سے اس نے اس وقت کی دنیا کی دس پرسن پاپولیشن کو ختل کیا جو کہ چار کروڑ سے بھی زیادہ ہوتی تھی اس کا ایک فصہ مشہور ہے اس کو جنگ کے دوران ایک بار رحم آیا جب ایک ماہ اپنے بچے کو خندق میں گرے دیکھ کر رو رہی تھی تب چنگز خان نے رحم کر کر اپنے بھالے سے مار کر وہ بچے کو باہر نکال کر ماہ کو دے دیا اس کے آخری خواہش تھی کہ اس کو سیکریٹلی دفن کیا جائے اور آج آٹھ سو سال بعد بھی کوئی نہیں جانتا کہ چنگز خان کہاں دفن ہے منگولیہ میں اس کے نام سے ایک میموریل بنایا گیا ہے ظالم تانہ شاؤں کا ذکر ہو اور ہم تامر لین کو نایات کرے یہ ایمپوسیبل ہے چنگز خان کو اپنا رول موڈل ماننے والا تیمور بچپن میں ایک حادثے کی وجہ سے لنگڑا کر چلتا تھا جس سے اس کا نام تامر لین پڑا جو آگے چل کر تامر لین بن گیا اس کا جنم 1336 میں اسبکستان کے ایک چھوٹے سے شہر کش میں ہوا تامر لین کا سبنا تھا چنگز خان کی امپائر کو پھر سے سٹرانگ بنانے کا جو اس سے سو سال پہلے بکھر گئی تھی اس کے انسٹرکشنز پر اس کی آرمی نے خریب دو کروڑ لوگوں کا ختل کیا جو اس وقت کی پانچ پرسن پاپولیشن ہوا کرتی تھی انیشل سٹیج میں اس کو خود کو شہنشاہ ڈکلے کرنے میں کافی مشکلات آئے اس نے منگل امپائر کے ہر ڈائریکشن میں تیس سال جنگیں لڑی ایران جارجیا ازربیجان جیت لیا اس کی موت 1408 میں ہوئی دوستو جیسا میں نے سٹارٹنگ میں کہا one man's hero is another man's tyrant اسی طرح اس کو منگلیا ازباکستان میں ہیرو مانتے ہیں عراق ایران پاکستان انڈیا میں ظالم تاناشاہ مانتے ہیں دوستو لسٹ میں نیکسٹ ہے کن شی ہوانگ یہ کن ڈائنسٹی کا فانڈر تھا اسی کی وجہ سے چائنہ آج یونائٹڈ ہے اس نے سارے چائنہ کو ایک نیشن بنایا اور چائنہ کو باہر کے فورسز سے پروٹیک کرنے کے لیے ہر سٹیٹس کے چھوٹے چھوٹے والز کو ایک کر کر گریٹ وال آف چائنہ کی شروعات کی اس نے گریٹ وال آف چائنہ کے کنسٹرکشن کے لیے خود کے سپاہیوں اور سٹیٹ کے چوروں اور لٹیروں کو استعمال کیا جنس کے کنسٹرکشن کے دوران لگ بگ چار لاکھ سے زیادہ لوگ مرے جن کو کنشی نے اسی وال میں چنوا دیا دوستو لسٹ میں نیکسٹ ہے گائیوس چولیس سیزر سیزر کے لیے مشہور ہے کہ اس کا جنم ہنڈرڈ بی سی میں رومن کی رولنگ فیملی میں ہوا جب یہ پاور میں آیا تو اس نے رومن ریپبلک کو ختم کر کر مشہور رومن ایمپائر کا فانڈیشن رکھا رومن ایمپائر فارم کرنے کے بعد اس نے آس پاس کے کنٹریز پر اٹیک کرنا سٹارٹ کیا پہلے اس نے کمپلیٹ سپین کو اپنے کنٹرول مک کیا پھر اس نے گھاول پر اٹیک کیا جو مارڈن ڈے فرانس این بیلجیم ہیں اس نے اور بھی کافی کنٹریز پر اٹیک کیا اس نے لگ بگ ایک کروڑ دس لاکھ انسانوں کا ختم کیا صرف رومن ایمپائر کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اس کے پیریٹ میں یہ اپنے شوق کے لیے ایرینہ میں گلائڈیٹرز کو لڑواتا تھا جس پر بیزڈ ہے فیمس مووی گلائڈیٹرز اگر آپ نے یہ مووی نہیں دیکھی تو اٹس ا مسٹ ووچ مووی دوستو لسٹ میں نیکسٹ ہے یہ کینگ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بیلجیم کو موڈرنائز کرنے کے لیے اور اس کے ظلم کے لیے جو اس نے کیے تھے کانگو فری سٹیٹ کے سیٹیزن پر سچ کہتے ہیں کہ گریڈ انسان کو جانور بنا دیتا ہے کانگو ریور بیسن was super rich with wood, oil and mineral resources جیسے کہ diamond, gold and coltons ایکسپلور ہنری مورٹن سٹینلی نے کانگو ریور بیسن ڈسکور کیا اور کانگو ریور بیسن کے ساتھ مل کر دھوکے سے کانگو ٹرائبز پر خبزہ کر لیا اور چاریس سال تک اپنی گن پوائنٹ پر ایفریکنز کو جانوروں کی طرح کام کرایا اور ساتھ ہی ساتھ خریب ایک کرو انسانوں کا ختل کیا دوسرے تانہ شاؤں کی طرح king liupold بھی بیلجیم کا ہیرو ہے اور کانگو کے سٹیزن اس سے نفرت کرتے ہیں دوستو لسٹ میں نیکسٹ ہے وہ انسان جس کی وجہ سے world war 2 سٹارٹ ہوئی ہڈالف ہٹلر world war 1 کے ظلم ان تباہی کو دماغ پر اثر لے کر ہٹلر جرمنی کی پولٹکس جوائن کرتا ہے ان 1932 میں جنرل الیکشن جیت کر جرمنی کا لیڈر بن جاتا ہے لیڈر بن جاتا ہی ہٹلر نے جرمنی کی پارلیمنٹ میں ایک ہیک پاس کرا کر خود کو سپریم لیڈر ڈیکلیئر کر دیتا ہے سپریم پاور بننے کے بعد ہٹلر نے جوس کو سوسائٹی سے آئیسولیٹ کرا کر اپنی نفرت کی وجہ سے خریب ایک کروڑ دس لاکھ جوس کو گیس چمبر میں ڈال کر گیس وینس میں ڈال کر الیکٹرک شوکس دے کر ختل کراتا ہے جس کو ہم ہولوکاوسٹ کے نام سے جانتے ہیں آگے چل کر world war 2 ہارنے کے بعد ہٹلر نے خود کو گولی مال لی دوستو لس میں نیکسٹ ہے ولادیمار لینن یہ فانڈر تھا رشن کمیونس پارٹی کا اس کا جنم 1870 کو سمبرسک رشیا میں ہوا ینگ ایج میں ہی اس کی فیملی کے ختل نے اس کو باغی بنا دیا اور ونیس سال کے عمر میں ہی ڈال مارکس کے تھیوریز سے انسپائر ہو کر اس نے خود کو مارکسز ڈیکلیئر کر دیا اس نے 1970 میں رشن ریولیشن سٹارٹ کی جس کے چلتے خریب ایک کروڑ پچاس لاکھ بے خصوص لوگ مارے گئے فائنلی 1918 میں اس نے خود USSR کا ہیڈ بنا لیا اس کی موت 1924 میں ہوئی لسٹ میں نیکسٹ ہے جوزف سٹیلن اس کا جنم 1879 کو ویلیج آف گوری رشیا میں ہوا بچپن سے ہی انفیریٹی کمپلیکس ہونے کی وجہ سے یہ دوسروں سے ذرا ہٹ کر تھا 1901 میں اس نے سوشل ڈیموکرٹک لیور پارٹی جوئن کی 20 سال لیور پارٹی میں کام کرنے کے بعد چلن نے 1922 کو کمیونسٹ پارٹی جوئن کی اور جنرل سیکریٹی بنایا گیا 1924 میں ولادیمار لینن کے موت کے بعد سٹیلن نے دوسروں کو دبا کر خود کو نیا لیڈر بنا لیا اس نے کئی ری فارمز کیے جس میں سے کچھ تھے زبردستی کسانوں سے ان کی زمین چھین لینا اور ان کو لیور کیمپس میں دال کر ان کو مرے دم تک کام کرانا جو اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے ان کو ختل کر دیتا تھا اس کے پیریڈ میں خریب دو کروڑ لوگ مارے گئے دوستو لس میں نیکسٹ ہے ایدی امین آلسو نون ایس بچر آف یوگانڈا یہ بریٹش آرمی میں ایک کک تھا اپنی چاپلوسی کے چلتے ہو بریٹش آرمی میں پروموٹ ہوتے ہوئے لیوٹینین بن گیا یوگانڈا کو 1962 میں بریٹش ایمپائر سے آزادی ملی اور اس وقت تک ایدی امین یوگانڈا کے آرمی میں خود کی اچھی پوزیشن منا چکا تھا 1965 میں اس کو یوگانڈا آرمی کے کمانڈر ان چیف بنایا گیا اس نے 1971 میں بغاوت کر کے خود کو پریزیڈنٹ ڈیکلئر کیا اس کے رول میں ایدی امین نے بہت ظلم ستم کیے اور خریب پانچ لاکھ کرسٹینز کو ختل کیا اور یوگانڈا کو ہمیشہ کیلئے بچھڑا ہوا نیشن بنا کر چھوڑ گیا سو دیٹس ار ریپ اون دس ویڈیو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں پلیز جانے سے پہلے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں